اسلام علیکم دوستو میرے نامرسلان ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں نلسی کی جانب سے ایک انٹرنسی پروگرام آیا ہے جس میں جو ہے لوگ آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جس میں جو فریش گریجویٹس ہیں انڈر گریجویٹس ہیں وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ڈپلومہ ہولڈرز اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو پراپر ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس میں اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر اب بھی تھا کہ آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں سبسکرائب کے بڈن پر کلک کر کے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ اس بیل آئیکن پر بھی پیس کر دیں تاکہ میں جب بھی کوئی اس طرح کی ویڈیوز ہو گیا لے کے آؤں تو آپ کو اس کے نوٹفکیشن ملتے رہے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میرے پاس یہ این ایل سی کی جو مطلب افیشل ہے ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ اوپن ہے یہ داس جون سے لے کے آٹھ سیپٹمبر تک ہے یعنی تین منت کی یہ جو ہے آپ کی انٹرنسیپ ہوگی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو نیشنل لوجسٹک سیل is offering انٹرنسیپ فرش گریجویٹس انڈرگریجویٹس فام ڈیونی یونیورسٹی انڈیپلومہ ہولڈرز ریگوگنیز بائی پرویشنل ٹیکنیکل ایڈوکیشن بورڈ یعنی کہ آپ گریجویٹس ہیں انڈرگریجویٹس ہیں یا ڈیپلومہ ہولڈر ہیں تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے جو ایریا آپ کو selected candidates will be offered internship program against انڈر منشت دسپلن راولپنڈی لاہور کراچی پشاور کوئٹا امنگار گلگت دینہ مندرہ خیرپور اس کے بعد یہ جو سیٹ اپس ہیں یہاں پہ جو ہے آپ لوگ مطلب یہی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں یعنی تو اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں گریجویٹس اور انڈرگریجویٹس کی ڈیٹیل دی گئی ہے گریجویٹس میں جو ہے سیول انجینئر یعنی گریجویٹس اور انڈرگریجویٹس میں سیول انجینئر ہیمن رسورس فائننس جن کے یہ لوگ جو ہے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ڈیپلومہ ہولڈرز میں آپ کے پاس آئی ٹی کمپیٹر سائنس کا سیول میکینیکل آٹو ڈیزل سیول سرویر یہ سارے ڈیپلومہ ہولڈرز یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ٹرمز اینڈ کانڈیشن ہے فریش گریجویٹس جو ہیں ان کا مطلب جی پی ای ثری ہونے چاہیے انڈرگریجویٹس جو بھی مطلب کمپلیٹس کمپلیٹس کمپلیٹ ہونے چاہیے ڈیپلومہ ہولڈرز ان کا جو مارکس ہونے چاہیے اور سٹیپنڈ یہاں پہ آپ کو میریٹ بیس پہ دی جائے گی اس کی جو سٹیپنڈ ہے وہ آپ کو نائنٹی فائی پرسنڈ مینمم اٹینڈرز آپ کے ہونے چاہیے اس میں تو یہ سارا آپ پڑھ لینا ہے اور اس کی جو لاس ریٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتا چل تو وہ بارہ مہی ہے اس کی جو لاس ریٹ ہے آپ نے اس سے پہلے اس کو اپلائی کر لینا ہے تو بھی آپ کے پاس تیم دین ہے آپ نے اس کو اپلائی کر لینا ہے جلدی سے اور اب میں آپ کو ان کے افیشل ریپ سیٹ پہ لے چلتا ہوں تو یہاں پہ گراؤ آپ آؤ تو یہاں پہ ان کی جو مطلب آپ آئیں گے carrier.nlc.com.pk پہ یہ ان کے افیشل ریپ سیٹ ہے اس کے بعد آپ نے انٹرنشیپ پروگرام پہنا ہے یہاں سے آپ نے جس پہ بھی اپلائی کرنا ہے تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو اپلائی ناو پہ آپ کلک کریں گے جیسے ہی تو ان کا جو اپلیکیشن فارم ہے وہ اپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے اپنا نیم لکھنا ہے پادر نیم لکھنا ہے سین ایسی نمبر لکھنا ہے آپ میل ہو یا فی میل ہو وہ آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے date of birth کیا ہے موبائل نمبر آپ دیجئے گے یہ ساری چیزیں جو ہے compulsory ہیں آپ نے لازمی دینا ہے email address postal address اس کے بعد جو ہے آپ graduate ہیں یا under graduate ہیں وہ یہاں پہ آپ نے ٹک مارک کرنا ہے آپ کی مطلب academic qualification کیا ہے سب سے پہلے آپ نے diploma ہو گیا رہا وہ سارا کچھ یہاں پہ آپ ایڈ کرتے جاؤ گے آپ کے marks کتنے ہیں یہاں پہ اگر آپ کلک کریں تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے جو ہے آپ نے بتانا ہے کہ جیسے یہاں پہ اگر آپ گرافک ڈیزائنر ہیں institute آپ کا کون سا تھا میں ایک آپ کو جنرل کر کے دکھا رہا ہوں qualifying year کیا تھا mask کتنے آئے تھے percentage یہ سارا کچھ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے relevant training course یہاں پہ جو ہے آپ نے اگر کسی جگہ پہ course وغیرہ کیا تھا تو اس کے بارے میں ڈیٹیل دینی ہے یہاں پہ آپ ایڈ پہ کلک کریں گے یہاں پہ اسی طرح یہاں پہ preferred internship location آپ کہاں پہ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کراچی لاہور پشاور کوئٹا یہ والے مطلب ان کے sectors ہیں جہاں پہ آپ کرنا چاہتے ہیں آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ نے یہاں سے سلیک کر لینا ہے جو آپ کو نزدیک ہے اور یہاں پہ جو ہے آپ نے اپنی سی وی جو ہے وہ اپلوڈ ضرور کرنی ہے اور سی وی کو اپلوڈ کرتے وقت جو چیز دیان میں رکھنی ہے کہ وہ پی ڈی ایف میں ہو یا ورڈ فائل میں ہو یا جو ہے وہی مطلب آپ اس میں اپلوڈ کر سکتے ہیں آدھر وائز یہ اپلوڈ نہیں ہوگی تو آپ نے جیسے سی وی اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے سابمیٹ پہ کلک کر دینا تو جو آپ کی اپلیکیشن ہے وہ سابمیٹ کر کے ہم سب پوچھ سکتے ہیں ملت کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی اچھی لگی ہے تو اس کے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے شکریہ